افسوس ہے یار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے بہت افسوس ہو گا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ شکیل کریں آپ نے سوچل میڈیا کے کسی پریٹ فارم کے اوپر شاید ٹک ٹک وغیرہ کے اوپر یہ ویڈیو کلیپ دیکھ رہی ہو میں اس ویڈیو میں کریئے یہ کروں گا کہ یہ کس شہر میں واقع پہ شایئے ہے یہ مستصح شرکہ کونس ہے اور یہ کیوں کس بینہ پر واقع پہ شایئے ہے اور اس بندے کو سزا اور فائن بھی کیا ہونے والا ہے میں ویڈیو کے پہلے ہی دیکھ چکا تھا میں ویڈیو ابھی شیئر کر رہا ہوں جب اس بندے کو گرفتر کر لیا گیا ہے آپ کو یہاں پر پتیا دکھا رہا رہا ہوں میں اس کو گرفتر کیا گیا جی اس ٹائم کی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کو میں ریزن بھی بتا جاتا ہوں اور یہاں پر آپ کو کلیٹ بھی چلا کر دکھا جاتا ہوں میں یہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے بندوں سے مسٹیک ہو جاتی ہیں میں یہاں پر لگا ہوا تھا جتا کورنش بھی آپ کو پتہ ہی گسر السلام کے اندر میں نے کام کیا ہے لاسٹ والے آنے سے تقریبا پاکستان آنے کے ٹائم دو ماہ ادھر کام کیا ہے تو ہمارے اوپر بھی مصری اور سعودی فورمین تھے مدیر تھے بڑے لیکن کبھی کسی نے کوئی بھی کسی قسم کی بتمیز ہی نہیں کی تھی حالانکہ بندوں سے گلتی ہو جاتی تھی ہلکا پھلکا بول لیتے تھے لیکن ایسی حرکت نہیں کرتے تھے جیسا آپ یہاں پر کلپ دیکھ رکھے ہیں اس بندے نے بہرحال شرکے کا نام بھی آپ کو بتاتا ہوں میں بھی وہ پکچر بھی آپ کو دیکھتا ہوں تو کمپلیٹ یہاں پر پہلے آپ کلپ دیکھ لیں یہ بتمیز ہی کر رہا ہے پاکستانی کے ساتھ ہوا کچھ یوں کہ یہ بندہ بھائی پاکستانی لیبر ہے ظاہر ہی سی بات ہے تو لیبر بھائی کیا کرے گی مزدوری کریں گے نا تھوڑی بہت ہے کہ کچھ چیز ٹوٹ جاتی یا کچھ مسٹیک ہو جاتی ہے کہ اس چیز کو لے کر تو اس چیز کے اوپر بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ اس بندے کو تھپڑ لگانے شروع کر دیں ابھی جو کلیو ہے سامنے آئی ہے جی میں آپ کو یہ پکچر دکھا رہا ہوں اس پکچر میں آپ میں آپ پڑھ کر بھی سنا جاتا ہے آپ خود سے مسسسے وغیرے کا نام پڑھنے شہر کا نام پڑھنے محمد عبدو مصری مسسسہ جوہرہ الخط مقاولات دمام با مملکت البیہ السعودیہ یعنی کہ دمام شہر میں یہ شرکہ ہے جی شرکہ کا مسسسہ ہے سوری مسسسے کا نام آپ نے پڑھ لیا وہاں پر یہ بائی صاحب مدیر تھے اور اسی بنا پر ان لوگوں نے اس بندے نے پاکستانی جو لے بر تھا اس کو تھپڑ مارے ہیں ابھی کسی کو بھی حراسہ کرنا سعودی ریبیہ میں حراسہ یعنی کہ ڈرانا تھمکانا اس چیز کے اوپر دو لاکھ ریال تک کا فائن اور دس سال تک کیا دوسکتی اگر آپ کسی کو بھائی مارتے ہیں یہ کا لکھ سے معاملہ ہے ابھی جب تک یہ پاکستانی اس بندے کو چھوڑے گا نہیں اس کو بکشے گا نہیں تب تک یہ بندہ جیل میں ہی رہے گا یہ کلیر بات ہے ہاں پاکستانی اس کے ساتھ سولہ کر لیتا ہے کسی بھی طریقے سے وہ لے کر سولہ کر لیں وہ اس کی اپنی مرضی ہوگی تو پھر اس کی جان خلاصی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی برہر میں پھر بھی تمام پاکستانی بھائیوں کو میرے یہی رکویسٹ ہے جی کہ آپ اختیار کریں اگر ایسا کو معاملہ ہو جاتا ہے تو بہتر یہی ہے جی یہ کہ آگے سے ہاتھ نہ اٹھائیں میں آپ کو یہی بولوں گا شوٹے کے مدد لے لیں بیسٹ رہے گا